بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کے ای ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے فوراں ملے آج میں اپنے کچن میں میتھا بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا اور سپیشل ریسپی ہے آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں رس ملائی اس کو بنانا بہت سمپل ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ پیکٹ لیا ہے رس ملائی کا اور ہمیں چاہیے تھوڑا سا آئل اور ایک ادر انڈا چاہیے دودھ جو ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ بوائل ہونے کے لیے تو تب تک ہم اپنا یہ مکسچر تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور یہ جو ہمارا پیکٹ ہے اس کو ایک بال میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا آئل 4 ٹی بل سپون اگر ضرور پڑے گی تو ہم اور اٹ کر لیں گے اور ہاف انڈا جو ہے ابھی ہم پہلے اس میں ڈال لیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی جو ہے مکس کی ہے لیکن تھوڑا سا یہ ہارڈ لگ رہا ہے میں اس میں تھوڑا سا انڈا اور اٹ کروں گی یہ جو دو ہے یہ نہ تو بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ مکسچر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم دودھ کی طرف چلتے ہیں دودھ میں نے جو ہے ون لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے اور اس کو میں نے دو تین منٹ سے جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ہاف کپ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اب اس کو دو سے تین منٹ جو ہے مزید پکائیں گے اب ہم اس کی بولز بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہینڈز کو آئل کے ساتھ گریز کریں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی بولز بنا لیں گے اس طرح سے اور اور اسی طرح سے میں ساری تیار کر لوں گی اس کو پھر فوراں ہم دودھ میں ڈال دیں گے یہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ بارہ اس کی بولز جو ہے ہم تیار کر لی ہیں اب ہم اس کو دودھ میں ڈالیں گے یہاں بے اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں گے اور ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے میں ساری ڈال لوں گے ساری جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو بہت احتیاز ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولز جو ہیں وہ اللہ کی بڑی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اللہ میں نے رسمالائی کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کی ہماری رسمالائی تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ ہے اس کی فائنل پریزنٹیشن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ